اسلام علیکم حج نمرا ٹی وی میں آج کی یہ ویڈیو تمام حج پر جانے والے لوگوں کے لیے بہت اہم ہے لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے اس میں آپ کو کیٹرنگ سرویس بتائی جائے گی کہ کس طرح سے حج پر جانے والے لوگوں کو ہوتیل کے اندر یا عزیزیا میں جو بلڈنگز ہوتی ہیں اس میں کھانا پروائیڈ کس طرح کیا جاتا ہے کیا کیا آپ کو سہولتیں دی جاتی ہیں کھانے کے لیے ڈائننگ ایریا کیسہ ہے کس ٹائم آپ کو کھانا دیا جاتا ہے اور اس میں کیا کیا سہولتیں حجاج اکرام کو دی جاتی ہیں اگر آپ کا تعلق کسی بھی ملک سے ہے یعنی کہ اگر آپ پاکستانی ہیں یا انڈینز ہیں یا بنگلہ دیشی ہیں یا کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے لہذا اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے کیٹرنگ کی سہولت کون سے ملک کو کیسی دی جاتی ہے یہ تمام باتیں بھی اس ویڈیو میں شامل ہیں اور بہت اتمنان کے ساتھ حج کی تیاریاں کر سکتے ہیں کہ آپ کو وہاں پر کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی ہم چونکہ پاکستانی ہیں یہ پاکستانی عزیزیا کا وہ علاقہ ہے جہاں پر پاکستانی بیلڈنگز ہیں اور یہاں پر کیٹرنگ کی سہولت بہت ہی اچھی دی گئی تھی دوہزار انیس میں جب ہم وہاں تھے یہ ہمارا ہی ہوتیل ہے موسیقی 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 ہلوہ یہ ہماری بیلڈنگ ہے جہاں پر ہم لوگ اسٹے کیا تھا ہم نے 2019 میں ہمیں یہاں پر اسٹے دیا گیا تھا بہت ہی اچھا کھانے کا انتظام تھا تین ٹائم کا کھلا کھانا دیا جاتا تھا جتنا بھی آپ کو چاہیے آپ اس میں سے کھانا لے سکتے تھے یہ پاکستانی گورنمنٹ کے حاجیوں کی بات میں کر رہی ہوں اب میں آپ کو گورنمنٹ کے حاجیوں کی بات بتا چکی اب میں پاکستانی پرائیوٹ کے حاجیوں کی بات کر رہی ہوں جو کہ آپ گوھر سے سنیں جو پرائیوٹ میں حاجرات جو جاتے ہیں پاکستان سے ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ حاج کے پیکج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا پیکج کیسا ہے اگر آپ نے بہت چیپ پیکج لیا ہے جو کہ آج کل دوہزار بائیس میں بہت ہی مہنگا ہو چکا ہے تو تیرہ لاکھ بارہ لاکھ سے تو سٹارٹ ہے یعنی کہ کم سے کم پیکج تیرہ یا بارہ لاکھ کا پرائیوٹ میں دے رہے ہیں تو اگر آپ نے کم سے کم پیکج لیا ہے تو آپ کو کھانا پروائیٹ نہیں کیا جائے گا اور آپ کو کھانا خود لینا پڑے گا یا تو پھر آپ کے پیکج میں انکلیوڈ ہے یا نہیں آپ دیکھ لیجئے اگر ہوگا تو آپ کو لیمیٹڈ کھانا دیا جائے گا اگر آپ کا پیکج کم ہے اگر آپ نے لکجری پیکج کروایا ہے تو بہت ہی اچھے اچھے پرائیوٹ پیکجز ہیں جس میں کھانا بوفے سسٹم کے تھرو دیا جاتا ہے اور وہاں پر بڑی بڑی جو حرم شریف کے قریب ہوتلز ہیں وہاں پر سٹے کروایا جاتا ہے پرائیوٹ جو لوگ ہیں ان کے لیے پرائیوٹ حجاج کرام پاکستانیوں کے لیے تو بہت ہی لکجری پیکجز ہیں 20 لاکھ سے لے کے 25 لاکھ کے درمیان ایک حاجی کے لیے حاج کا پیکج ہوتا ہے جو کہ اس سال 2022 میں انکلیوڈ کروایا جا رہا ہے اور کم سے کم 13 لاکھ تک کا بھی پیکج ہے لیکن اس میں پھر بس سہولتیں بھی آپ کو کم سے کم ہوں گی ہو سکتا ہے کم پیکجز کے اندر آپ کو سہولت بس کی تو ہو لیکن صرف ایک ٹائم بس آپ کو حرم شریف کے لیے لے جائے جس میں آپ کو بس کے ٹائم پہ جانا پڑے آپ بس کی ویڈیو آپ دیکھ لیجیے گا اینڈ سکرین پہ میں نے لگائی بھی ہے میں نے تمام لوگوں کی سہولت کے لیے تمام ویڈیوز لگانے شروع کر دی ہیں پہلی بس کی ویڈیو تھی جو میں نے لگائی اور آپ دوسری ویڈیو کیٹرنگ کی ہے گورنمنٹ کے حجاج کرام کو بہت اچھی بس سرویس اور کیٹرنگ سرویس ملی وہاں پہ گھر میں بھی آپ کمرے میں بھی اپنے لیے کھانا لے کر کے پیکجز میں جا سکتے تھے آپ ڈائننگ ایریا میں بھی اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں تو ہم لوگ اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور ہم چونکہ عمرہ کر کے آئے تھے تو بہت زیادہ تھکن سے ہم لوگ چور تھے لیکن میں نے یہ کہا کہ ابھی کھانا کھانے کا وقت ہو گیا ہے سونے سے بہتر ہے کہ تھوڑی دیر ویٹ کر لیا جائے کھانے کا جیسے ہی وقت ہوگا ہم کھانا کھا کر پھر اوپر جا کر سو جائیں گے لہٰذا میرے ہزبن اور میرا بیٹا بہت زیادہ تھکن کے مارے چور ہیں یہ آپ کو ویڈیو میں صاف ظاہر ہو رہا ہوگا تو میرے کہنے پر وہ کھانا کھانے کے لیے آگئے ورنہ یہ بغیر کھائے ہی سونے والے تھے لیکن میں نے کہا کہ نہیں یہ ہمارا گھر نہیں ہے اور یہاں پر ہم کو بے وقت کھانا پروائیڈ نہیں کیا جائے گا لہٰذا آپ کھانے کے ٹائم پر ڈائننگ ایریا میں آ جائے اس وقت کوئی بھی نہیں تھا اور ہم اکیلے ہی تھے کیونکہ کھانے کے وقت شروع ہونے میں ابھی پندرہ منٹ دیر ہیں اور جو خادمین ہیں حجاج اکرام کے لیے یہاں پر کیٹرنگ سرویس پر معمور ہیں تو یہ لوگ ابھی کھانے کی پوری تیاری کر رہے ہیں اور یاد رکھے گا یہ کھانا اس بیلڈنگ میں تیار ہرگز نہیں کیا جاتا اور تمام حجاج اکرام کے لیے کھانا ایک ساتھ ایک ہی جگہ سے ہر بیلڈنگ میں پروائیڈ کیا جاتا ہے چاہے عزیزیاں کسی بھی بیلڈنگ میں رہائش پذیر ہوں آپ کو کھانا ایک جیسا ہی پروائیڈ کیا جائے گا تمام گورنمنٹ کے حجاج اکرام کے لیے پرائیوٹ حجاج اکرام کے لیے الگ الگ پرائیوٹ کمپنیز ہیں جو کہ الگ الگ کھانا پروائیڈ کرتی ہیں اور انڈیا کے حجاج اکرام کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر حج کی جو گورنمنٹ کی جو اسکیم ہے اس میں 2019 میں کھانا پروائیڈ نہیں کیا گیا تھا ان لوگوں کو ایک ایک گیس کا سلینڈر ایک ایک چولا دیا گیا تھا وہ اپنے انڈیا سے ہی کچھ راشن وغیرہ لے کر کے آئے تھے اور اپنے ہوتیل میں ہی وہ کھانا پکاتے تھے اور ان کا حج پیکیج کیونکہ کم تھا اس وجہ سے ان کی رقم کم تھی اور اس وجہ سے ان کو کھانا پروائیڈ نہیں کیا گیا تھا یہ اتنے تھکے ہوئے اتنے پریشان ایک انسان دیکھے اب اس وقت میرے حزبن اور بیٹے کی کیا حالت ہو رہی ہے تو ظاہر سی باتیں میں بھی اتنی تھکی ہوئی تھی تو کیا انڈیا کے حجاج اکرام ہم عمرہ کر کے آتے ہوں گے تو کتنے تھک جاتے ہوں گے تو ایسے میں ان کو گھر پہ آکے پھر ہوتیل پہ کھانا بھی پکانا پڑتا تھا اور دیارے غیر میں کھانا پکانا کوئی آسان نہیں ہے ہر مسالے اور ہر چیز اویلیبل نہیں ہوتی ایک چھوٹی سی جگہ پہ آپ کو کھانا پکانا پڑتا ہے اور تھکن کے مارے یہ بہت ہی مشکل کام ہے تو ہمارے پاکستان کے حج پیکیج تھوڑا سے زیادہ ضرور ہوتا ہے اچھا تھا انڈیا والوں نے اس بار ہو سکتا ہے کھانا پروائیڈ کرنے کا سوچا ہو لیکن آپ لوگ پوچھ لیجئے کہ آپ کو کیا کیا سہولت دی جائیں گی اگر آپ کا تعلق انڈیا سے ہے یا بنگلہ دیش سے بنگلہ دیشیوں کو بھی کھانا پروائیڈ نہیں کیا گیا تھا کچھ جگہوں پہ اور کچھ پرائیویٹ ٹور پڑھائے تھے تو انہیں پروائیڈ کیا گیا تھا تو آپ لوگ جب بھی جہاں سے بھی بکنگ کروائیں پرائیویٹ میں یا کہیں بھی تو آپ ضرور ان سے ایک تو بس کے بارے میں پوچھیں اور دوسرا ان سے کھانے کے بارے میں ضرور پوچھیں کہ وہ کیا کس وقت ملے گا اور کس طرح کا آپ کو پروائیڈ کیا جائے گا میری ویڈیو بنانے کا مقصد تمام لوگوں کو بہت ساری آویڈنس دینا ہے چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں موجود ہوں تو آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھا کیجئے انشاءاللہ مزید آگے ہم کو بتانا ہے آپ لوگوں سے کہ رہائش کیسی دی جائے گی کمرہ کیسا ہوگا لیڈیز جینس کے کمرے آپ کو بتا جائیں گے اور واشنگ ایریا کی ویڈیوز بھی انشاءاللہ آنے والی ہے اس لئے اگر ابھی تک آپ نے مائی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے ہم آپ کو بہت ساری نالش دینے والے ہیں اپنے چینل حج نمرا پر اور ہمارا ایک دوسرا چینل علم کی شما ہے وہاں پر بھی بہت ساری حج کی پیکنگ کی ویڈیوز موجود ہیں تو آپ اس چینل پر جا کر ہج پیکنگ اور ہج ٹریننگ کی ویڈیوز دیکھ لیجئے انشاءاللہ آپ کو بہت کام آنے والی ہیں مجھے دعا میں یاد رکھئے گا کمنٹ ضرور کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور ہماری ویڈیو کو شیئر کر کے آپ صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیے بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ نکیبان